بچے سامنے بیٹھے ہیں جن کے سینوں میں قرآن دے یقیناً ان بچوں نے کمال کیا ہے جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے لیکن اکثر اس موقع پہ ہم ان کے استاز کو بھولی آتے ہیں جنہوں نے ان کے سینے تک قرآن پہنچایا ہے کیونکہ استاز ہی کی شان سے طالبِ علم کی پہچان کرتا ہے استاز اچھا ہے تو طالبِ علم دیفنیٹلی اچھا ہوگا آج پوری دنیا اسی تگو دو میں لگی ہوئی ہے کہ ایک اچھا استاز ملیا ہے بعض طالبہ تو صرف ایک استاز بدل جانے سے مدرسے سے ہجرت کر لیتے ہیں اتنا کہ جہاں جہاں یہ استاز جائے گا وہاں وہاں میں جاؤں گا کیونکہ یہ نیچر ہے استاز اچھا ہوتا ہے تو طالبِ علم یقیناً اچھا ہوتا ہے کیا تم اس کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہو اس کے علم کا جسے صدو اللہ فاضل نے پڑھایا ہو محدیس اعظم نے پڑھایا ہو جس کو اس طالبِ علم کا اندازہ لگا سکتے ہو صدو اللہ فاضل اگر کسی کو پڑھا دیں تو وہ احمد یارخہ صرف احمد یارخہ نہیں بلکہ حکم الامت ہو جائے محدیس اعظم پڑھا دیں تو وہ محدیس سلیمان بھاگل پوری ہو جائے کیونکہ پڑھانے والا مہان ہے تو پڑھنے والا ڈیفنیٹلی مہان ہوں گا ایمانداری سے بتانا اگر کسی کو امام اہل سنت مجدید یدین و ملت دریائے رحمت کنزل کرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت و الرزوان یہ کسی کو پڑھا دیں تو اس کا اندازہ لگا پاؤ گے جس کو اعلیٰ حضرت نے پڑھایا تاریخ کوا ہے کہ جب تک پڑھایا نہ تھا لوگوں نے مانا نہ تھا لیکن جب جب زفر الدین کو پڑھایا تو وہ ملک العلماء ہو گئے سید نیم الدین کو پڑھایا تو صدر اللہ فاضل ہو گئے حامد رضا کو پڑھایا تو حجت الاسلام ہو گئے اور سید محمد کی چھوچوی کو پڑھایا تو محدث ایسر آب 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 سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ یہ پڑھانے والی کی سگنفیکنس ہے اگر کسی کو غریب نواز نے پڑھایا اللہ ادبر وہ جو پڑھاتے بھی تھے پیلاتے بھی تھے کون خاجاؤں کے خاجہ راجاؤں کے راجہ ولیوں کے مہاراجہ سلطان الحندتہ اے رسول خاجہ مہین الدین چشتی توجہ چاہوں گا بہت خاموش رہ چکے اب بولو غریب نواز کسی کو پڑھا دیں اتحاس گواہ ہے کہ اپنے درسگاہ معرفت دو زانوں پہ اٹھالا تھا قدب الدین قدب الاقتاب ہو گئے انہوں نے پڑھایا تو پرید الدین گنجے شکر ہو گئے انہوں نے پڑھایا تو نظام الدین محبوبِ الٰہی ہو گئے انہوں نے پڑھایا تو سراج الدین آئینِ ہند ہو گئے انہوں نے پڑھایا تو علاؤ الحق گنجے نبات ہو گئے اور جب انہوں نے چٹائی پہ بیٹھال کے پڑھایا تو اشرف جہانگیر غوث العالم با 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 کیا بات ہے سبان اللہ سبان سبان اللہ سبان پھر کسی خوش نصیب کو غوث پاک پڑھا دے اللہ اکبر اللہ اکبر غوثِ عظم پیرے پیرہ میرے میرہ شاہِ جیلہ قندیلِ نورانی محبوبِ سبحانی قطبِ سمدانی شاہبازِ لا مکانی جدونا محید دین ابو محمد عبدالقادر جیلانی محزتِ ربِ کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پڑھانا تو بہت بڑی بات توجہ رہے اللہ کہے آپ قیش کرلو تو مزہ آ جائے پڑھانا تو بہت بڑی بات اتحاس کعبہ کہ اگر دادا پیر غوثِ عظم دستگیر اپنا قدمِ ولایت کسی بندے کے کاندھے پہ رکھ دے تو اس پر بھی ولایت ناز کرنے لگے بابا بے شک سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ پھر ہم لوگ سننی ہیں نا ہم اوپر سے نیچے نہیں نیچے سے اوپر جاتے ہیں وسیلے والے ہیں پہلے سب پیر کا دامن پیر سے پیر پیر سے پیر اس طرح ہم رسول تک پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی اپنی گفتگو میں یہی پسند کرتا ہوں نیچے سے اوپر جاؤ اگر کسی کی تاریف مولا کسی کسی کو مولا علی پڑھاتے ہیں باب العلم اللہ جن کے علم کی خیرات اگر چھڑک دی جائے تو بڑے بڑے مکتی و شیخ الحدیث پیدا ہو جائے وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی خیبر شکن شاہ زمن آب تاب نبوت کی دل کش کرن اب الحسن علی ابن ابی مدینہ کی بہار کبہ حسن کو ایسا پڑھایا کہ امام ناز کرنے لگی اور حسین کو ایسا پڑھایا کہ شہاد ناز کرنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کیسے عرض کرو ان خوش نصیبوں کو سلام جنہیں نبی نے پڑھایا وہ نبی جن کے در کے گدا ہیں سبھی سرکار مدینہ راحت قلب سینہ علم حکمت کا خزینہ رحمت و نور کا گنجینہ جناب نور کا سفینہ ارے خوشبود ارجن کا ہو پسینہ اب تو کہہ دو سبان اللہ جن کے نام پہ ہم سب کا مرنا ہم سب کا جی نا یعنی احمد مصطفی محمد مصطفی روحی فیدہ مدینہ کی فیضائیں گواہ حدیث کی الفاظ شاہد کی پڑھایا کیا صرف نظر بھر کے پیار سے دیکھا تھا ابو پکر پہ صداقت ناز کرنے لگی جناب عمر کو اپنایا تو عدالت ناز کرنے لگی حضرت عثمان کو داماد بنایا تو سخاوت ناز کرنے لگی اور عالی کو باب علم بنایا تو علم و حکمت ناز کرنے لگی گاؤں کا نام کیا ہے مڑیں کون مڑیں چندوار کی مڑیں اتنا لمبا نام نہیں مڑائی والوں مجھے بتاؤ آگے سے لے کے پیچھے تک جب ہمارے پاس کوئی ایسا میزان مقیاس کوئی ایسا آلہ علم کا اندازہ لگائیں جسے آلہ حضرت نے پڑھایا جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے جسے مخدو مشرف نے پڑھا جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے جسے غریب نواز نے پڑھا یا جب ہمارے پاس اس کے علم کی کوئی اندازہ نہیں جسے غوثِ حضم نے پڑھایا ہو ارے جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے جسے مولا علی نے پڑھایا ہو جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے جسے ہمارے نبی نے پڑھایا ہو تو اس نبی کے علم کا تم کیا اندازہ لگاؤگے جسے بندوں نے نہیں خدا نے پڑھایا سبحان اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن رحمان وہ ہے جس نے سکھایا قرآن اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اپنے محبوب کو صرف بات قرآن کی کی کچھ لوگ پیتہ لے کے بیٹھتے ہیں اتنا دیا اتنا دیا ایسا دیا ویسا دیا بعض علوم دیا بعض نہیں دیا ایسا بتاتی جسے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ سب دے رہا تھا تو یہ کسی کھڑکی سے جاک رہے تھے ملاجی جب یہ سب مل لہا تھا تو دنیا بھی نہیں کیونکہ تیسری آیت پہنے خلق الانسان ترتیب کیا ہے کہ تعلیم پہلے ہے تخلیق بات اے کیج کر لو یہ بتاؤ آپ پہلے پیدا ہوئے پھر چار سال کے ہوئے پھر اسکول گئے پھر ہائی سکول کیا انٹر کیا یہ پیدا ہونے کے بعد کیا ہے نا بولو آپ نے کب کیا پیدا ہونے کے بعد آپ نے یہاں معاملہ الگ پیدائش بات میں تعلیم پہلے پہلے علم القرآن پھر خلق الانسان یعنی تخلیق انسانی کی بات ہو رہی تخلیق نورانی کی نہیں انسان بات میں ہے تعلیم قرآن پہلے اب یہ دعویٰ تو قرآن نے پیش کر دیا اس کی دلیل بھی قرآن سے سوچ تحفظِ قرآن کے جلسے میں بیٹھے ہو جبکہ ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھائیں جس کی حفاظت کا نگہبان خود رب زلجلال اِنَّا نَحْنُ نَزْدَلْنَا یہاں عبری اور اس کے آس پاس نہیں ہوگا جو قرآن کو ضعیف سمجھے اللہ پاک کا ارشاد ہے کیا بات انسان کی ہو رہی اس لئے انسان سے مثال حَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَدْكُورًا کیا انسان پر زمانے کا توجہ ہے آپ لوگ کی بات باریک ہے لیکن انشاءاللہ سینے میں اترے گی تو سینہ مدینہ بن جائے گا کیا انسان پر زمانے کا کوئی ایسا چھنڈ کوئی ایسا حصہ آیا جب وہ قابلِ ذکر چیز نہ تھا شَيْئِ مَذْكُورُ نہ تھا کچھ لوگوں کو اس ترجمے سے دھوکہ ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ جب وہ شَيْئِ مَذْكُورُ نہ تھا تو انسان ہی نہ رہا ہوگا جبکہ یہ ایسا نہیں اس کو ایک مثال سے سمجھیں جیسے ایک باپ ہے کون ہے اس کے دو بیٹے ایک عالم ہے دوسرا ظالم ہے ایک مسنت پہ بیٹھ کے قال اللہ قال الرسول کرتا ہے اور دوسرا بمبئی کے ٹپوریوں کی شرٹ کے سارے بٹن کھول کے نیچے سے گاٹھ لگاتا ہے اور دن کا اجالہ تو اجالہ رات کے اندھیرے میں بھی کالا چشمہ پہنتا ہے کسی نے اس بوڑے باپ سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں تو جواب کیا دیتا ہے ہیں تو دو لیکن ایک جو ہے وہ قابل ذکر توجہ میں یہ مثال سمجھا نہیں ہوں ہیں تو دو ایک تو ایسا ہے کہ جب میں سنتا ہوں میں ایک ایسے انسان کا باپ ہوں جس کے سینے میں قرآن ہے تب تو میری چھاٹی چھوڑی ہو جاتی ہے اور جب اس کو دیکھتا ہوں کہ میں اس کا بھی باپ ہوں تو میرا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے مور کا اپنے پاؤں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے بس پاؤں گڑھ بڑھ ہیں تو یہ بتاؤ ظالب ہونے سے کیا اس کا بیٹا نہیں ہے بولو مو سے مو سے بولو بیٹا ہے نہیں وہ باپ ہے وہ اس کا بیٹا ہے ابنیت سے انکار نہیں ہو سکتا اہلیت سے انکار ہو سکتا اور حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالی نے یہی کہا جب ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی تو کہا انہو لیسا من اہلک یہ نہیں کہا کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے کہا اے نوح یہ تیرے لائق نہیں ہے تیرے اہل نہیں ہے تیرے لائق نہیں ہے تو اہلیت اور ہے ابنیت اور ہے ابنیت کبھی ختم نہیں ہوتی تو اس مثال سے کیا سمجھے کہ کسی کا قابل ذکر نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں ہے تو یہ اور بات ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہے تو کیا ترجمہ ہوا کیا انسان پر زمانے کا کوئی ایسا حصہ آیا جب وہ قابل ذکر شائع نہ تھا مطلب کیا ہوا کہ شائع تو تھا یہی سمجھانا چاہیے اے یوٹیوبرز ارے یار اگر کسی کو چپ کرو پیار سے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو قابل ذکر چیز نہ تھا اس کا مطلب کیا ہے چیز تو تھا ناظرہ زور سے بولو شرما رہے ہو یار تم دوں چیز تو تھا نہ قابل ذکر نہ تھا شائع تو تھا امی جب وہ شائع تھا تو پھر کیا شائع تھا اسے سمجھو یہ بھی قرآن سے اللہ پاک کا ارشاد ہے تھوڑا سا غصہ تھنڈا ہوا آپ کا تھنڈا ہوا چلی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بہت محبت کے ساتھ شائع تھا تو شائع کیا ہے شائع کو قرآن سے سمجھو بات بڑی بھاری ہے لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں سمجھا کے اٹھوں گا انشاءاللہ بس تھوڑا سا اپنی اکاگرتہ کو کیندری ترقی اپنی بھنگ نہ ہونے دیجئے اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ یاسیر شریف کی آیت ہے میں شائع سمجھا رہا ہوں ترجمہ جزی نیس ویداؤٹے ڈاؤٹ نیسندے یہ اللہ کا معاملہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا شائع کو تو اَنْ يَقُولَ لَهُ تو اس شائع سے کہا اے شائع ہو جا تو وہ شائع ہو گئی یا اللہ یہ شائع ہے کیا جو ہر چیز سے پہلے تھے تو آؤ عربی گرامر میں شائع ان جو ہے وہ شائع یا شائعوں کا مزدر ہے جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا حضرت انشاءاللہ ہم پھر آپ کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ فعل ماضی ہے اسی کا مزارے جو ہے یشاؤ ہے حال و استقبال کے لئے یعنی ورطمان کال کے لئے اور بھوش کال کے لئے یشاؤ چاہتا ہے یا چاہے گا جیسے قرآن پاک میں ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابُ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے کسے دیتا ہے جسے ادھر والے بول دو ملکل آپ کے لیول پر اترنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی کا مزدر ہے شائعن یعنی چاہنا کیا اور اسی کا مزدر مینی ہے مشیعت یعنی چاہت اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے دادا حضور محدث یعظمِ ہند نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرِ کے ترجمے میں امکان امکان کی بحث کو سائیڈ میں کر دیا اور سیدھے ترجمہ کیا بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے ہر چاہے پر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے اس پر قادر ہے یہ چاہا کہاں سے لیا شاہاں سے اسی کا مزدر مینی مشیعت یعنی چاہت کیا ہے زور سے بولو اب جب سمجھ میں آگیا کہ شاہاں کا مطلب چاہت ہے تو اور سمجھ لو اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْءٍ اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ جب اللہ نے چاہا چاہت کو کسے چاہا شاہاں یعنی چاہت کو مطلب ابھی کوئی دوسرا رنگ نہیں ایک چاہنے والا ایک اس کی چاہت ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھے ابھی نہ برگو سمر ہے نہ شمس و کمر ہے نہ شجر و حجر ہے نہ خشک و تر ہے نہ بہر و بر ہے نہ سیم و ذر ہے نہ لالو گوھر ہے نہ زمین و زمہ نہ مکین و مکہ نہ چنین و چنہ نہ یہ سارے جہاں نہ فرش نہ جبریل ہے نہ میکائیل ہے نہ اسرافیل ہے نہ اسرائیل ہے نہ نبیین نہ صدقین نہ شہدہ نہ صالحین نہ سورج کی شمک نہ کلیوں کی چٹک نہ گنچوں کی چہہت نہ پھولوں کی مہک نہ آبشار کے نغمے نہ سیزاروں کی روشن قندیلے نہ پہاڑوں کی بلندی نہ سمندر کی طغیانی نہ موجوں کی روانی نہ عرش کا شامیانہ نہ فرش کا بچھاؤنا صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت پہنچے کون ہے چاہت توجہ چاہوں گا دیکھیں کتنے لوگ کیجھ کر رہے ہیں گویا چاہنے والے نے یعنی رب نے چاہنے والے نے کسی کو نہ بنا کر صرف چاہت چاہت اپنا مرکز توجہ بنا کر گویا یہ پیغام دے دیا کہ اے میری چاہت ابھی میں نے کسی کو نہیں بنایا بس میں ہوں اور تو ہے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو یہی تو محبت ہے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو یہی تو پیار ہے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو یہی تو تعلق ہے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو یہی تو چاہت اے میری چاہت تم بن بن کے دیکھو میں بنا بنا کے دیکھو تم سور سور کے دیکھو میں سوار سوار کے دیکھو تم چمک چمک کے دیکھو میں چمکا چمکا کے دیکھو اے میری چاہت تو مجھے اپنی طبیعت سے دیکھ میں تجھے اپنی مشیعت سے دیکھوں نارے کفیر نارے رسالت حضور تاجل علماء حضور تاجل علماء اور اس دیکھنے کو کوئی نہ دیکھے کیوں کی کسی کو بنایا ہی دی اچانک چاہنے والے میں اَن يَقُولَ لَهُ اپنی چاہت سے کہا کن اس کن کو ذرا غور سے سن کن ہو جا لگ رہا ہے پیچھے والے ہو جا کے جگہاں سو جا سن رہے گا اے میں ہو جا کہہ رہا ہوں اے میری چاہت ہو جا ہو جا اے ہو تو صحیح ہو کر میری پہچان تو کہا ہو جا تیرا ہونا بڑا ضروری اگر تُو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا تُو ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا تُو ہوئی نہیں تو مجھے آہد کون کہے گا ہو جا تاکی لوگ مجھے سمت کہیں ہو جا تاکی لوگ مجھے لم یلک کہیں ہو جا تاکی لوگ مجھے ولم یولت کہیں ہو جا تاکی لوگ مجھے ولم یکل لہو کو فون آہد کہیں اے میری چاہت ہو جا اور ہو کر میری پہچان کرا دے ارے مجھے میری عزت کی قسم تو کائنات میں میری پہچان کرا دے میں قرآن کے باروں میں تیری پہچان کرا دے کنتو کنزن مخفیہ فا احببتو انعرفا فخلقتو الخلق میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو بنایا وہی تو چاہت ہے اب تو بولو سبحان اللہ انسان ابھی نہیں بنا چاہت موجود ہے چاہت موجود ہے توجہ چاہوں گا اردو زبان بڑی one of the most sweetest language in the world اس میں جیسے الگ الگ سیغے ہوتے ہیں الگ الگ اسی طرح لہجے بھی ہوتے ہیں فیل عمر کے لیے سیغوں سے زیادہ تو اردو میں لہجے ہیں جیسے اگر استاد اپنے شاگرد کو غصے میں کہے ہو جا تو کہنے کا انداز کیا ہوگا ہوڑائی کی نہیں حکم ہے لیکن انداز بدل گا ماں اپنے بیٹے سے کہے ہو جا اگر اس میں ممتہ چھپی ہے تو اس کا اندازی ہوگا اے بیٹا ہو جانا ہو جانا اگر محب اپنے محبوب سے کہے لور اپنے بی لوٹ سے کہے پیار کرنے والا اپنے پیار سے اگر کہے ہو جا تو اردو میں لہجہ کیا ہوگا میرا یقین کہتا ہے یہی انداز رہا ہوگا کن کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے کن یعنی اب ہو ہی جا اب ہو اور بتاؤں ایک یہ بھی ہے ارے ہو تو صحیح ہو کر میری پہچانگ تو کرا میں تیرے چہرے کو وہ شمس کی تابیر عطا کر دوں گا میری پہچانگ تو کرا میں تیری ظلفوں کو واللیل کی توقیر بخش دوں گا تیری آنکھوں کو مازاغ البسر کی تنویر عطا کر دوں گا میں تیرے سینے کو علم نشرح کی تفسیر بنا دوں گا تیرے ہاتھ کو وَمَا رَمَئِتَا اِذَا رَمَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا کَمْ اسْدَاقِ بَنَا دوں گا میں تجھے اتنا لا جواب توجہ اتنا بے مثال اتنا خوبصورت اتنا سندر بلکیتی سندر ایکسٹرارڈینری فینومنل پرٹیکولر آسم اتنا زبردست بناوں گا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو حیرت میں دوب کے کہے گی وَا جب چاہت کا یہ عالم ہے تو چاہنے والے کا عالم کیا ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت شانِ مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت جشنِ دستار بندی حضور سید نورانی میاں صاحب قبلہ اَرْرَحْمَ رحمان وہ ہے جس نے سکھایا قرآن پھر بنایا انسان تو اب کچھ نہیں کوئی نہیں بنا صرف چاہنے والا ہے اور اس کی چاہت پوری چاہت سے چاہنے والا سکھا رہا ہے چاہت سیکھتی جا رہا ہے سمجھتی جا رہا ہے صوفیاء کرام اس موقع پہ بڑی لطیف بات کرتے ہیں اس بوڑھی رات میں اجازت فقیروں کی واری بول دوں ہاں یہ وہ درویشے کامل ہیں یہ لوگ جو فرش پر بیٹھ کر آرش پر نظر رکھتے ہیں وہ گدڑی پہن کر کے گدڑی میں لال نظر آتے ہیں ایسے لوگ جو سب نہ سمجھیں وہ سمجھ جاتے ہیں اسی لئے ان کو عالم نہیں عارف کہتی کیا کہتے ہیں عالم تو خدا کو جانتا ہے صوفی خدا کو پہچانتا ہے صوفیاء فرماتے ہیں تمام صوفیاء کرام اور یہ وہ تھوڑا سا نازد موڑ ہے لیکن جتنا میں بولوں گا اتنا بولنے میں کوئی ڈینجر نہیں اپنی طرف سے اگر آپ نے کچھ پلس مائنس کیا تو اتنا فتوہ لگے گا کہ لقوہ لگ جائے گا اور مفتی صاحب بیٹھیں لیکن جتنا میں بولوں کوئی مسئلہ نہیں توجہ ہے نہ آپ لوگوں کی سنیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب تک جب تک رب نے چاہانا تھا دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں جب تک رب نے چاہانا تھا حمد مجرد تھی جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گئی محمد جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے اس میں مفعول ہے محمد کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے کتنا سوڑا نام رکھا ہے اللہ کہ بشمن بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میرے نبی کی شان گھٹا سکے کیونکہ محمد عربی زبان میں اسی کو کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف ہو جس کی بہت تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں یہ گرامیٹکلی آبجیکٹ ہے اس میں مفعول ہے اسی کا اس میں فائل یعنی سبجیکٹ جو ہے وہ محمد ہے میم پہ زیر کے ساتھ ہے جس کا مطلب ہے بہت تعریف کرنے والا بہت تعریف کرنے والا اب حضور شیخ الاسلام تفسیرِ اشرفی میں کہتے ہیں کہ دونوں کا انداز دیکھو جب نبی نبی جب خدا اپنے محبوب کی تعریف کرے چاہے یا ایوہا نبی انہا ارسلہ کا شاہدوں و مبشروں و نذیرہ و داعیاں الاللہ بی اذن ہی و سراجم و نیرہ و بالمومنین رعوف الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین و ما ارسلہ کا الا رحمت اللیلالمین یاسین تاہا یہ کہہ کر جب اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرے تو خدا محمد اللہ کہہ کہہ کر لو خدا محمد نبی محمد اور جب نبی اپنے خدا کی تعریف کرے تو نبی محمد خدا محمد یہی ہے شان مصطفی سکھانے والا سکھا رہا ہے قرآن کو حافظ قرآن بیٹھے ہیں دامن وقت میں گنجائش کم ہے اتنا تو کلیر ہو گیا کہ ہم پیدا ہونے کے بعد پڑھتے ہیں اور نور مصطفی کی شانی یہ ہے کہ پیدائش بعد میں تعلیم پڑھتے ہیں کلیر ہو گیا قرآن یہ ایک مستحکم ضابطہ اخلاق ایک جیون کا سمدھی دھان اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی پر کسی پر کتاب مکمل نازل فرمائی کسی پر صحائف نازل فرمائے کسی کو چند آیات کسی پر نازل فرمائی چاہے وہ زبر الاولین ہو صحف الاولین ہو یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آسمانی باتیں ہیں جو کتاب کی شکل میں ملی کلیر ہے نا یہ قرآن کی شان ہے اور یہ قرآن کا فیضان کہ وہ آج تک بدلہ نہیں گیا امیر یہ بتاؤ ایک متقلم ہے بات کرنے والا بولنے والا اسی کا کلام اسی کے کلام سے افضل ہوگا جیسے کوئی یہ کہے کہ نورانی کی تقریر سے اچھی ان کے والد ہاشمی میاں کی ہے ہاشمی میاں کی تقریر سے اچھی مہد دیس عظم کی تقریر ہوتی تھی نو پرابلم لیکن کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ نورانی کی تقریر نورانی کی تقریر سے اچھی ہے نورانی کی بات نورانی کی بات سے اچھی ہے یا نورانی کی ذات نورانی کی ذات سے اچھی ہے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تو مجھے بتاؤ کہ جب میری تقریر میری تقریر سے اچھی نہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے افضل کیسے ہیں قیج کرو زبور بھی اللہ کا کلام تورات بھی اللہ کا کلام انجیل بھی اللہ کا کلام قرآن بھی اللہ کا کلام مگر صرف اجماع امت نہیں بلکہ محقق بات ہے کہ قرآن تمام آسمانی کتابوں میں افضل ہمیں جب سب اللہ کا کلام تو قرآن سب سے افضل کسے ہے سب سے افضل کسے تو اس کی ایک وجہ یہ سنو میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنو مائی ہوئی آواز آئی اے بندے یہ کیوں دیکھ رہا ہے کون اتار رہا ہے یہ دیکھ کس پر اتار رہا ہے سن جس طرح میرا محبوب آمینہ کا لال حسنین کا نانا فاطمہ کا بابا جس طرح وہ تمام نبیوں میں افضل و آلہ ہے اسی طرح ان پر اترنے والا کلام تمام کلاموں میں افضل و آہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلیر ہو گیا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں ہمیں صرف قرآن ہی نہیں جس امت کے لئے جو مصطفیٰ کی امت کہلائی وہ امت تمام امتوں میں آیا کنتم خیر امت اخریت میں ناز تم بہترین امت ارہ وہ تو چھوڑو جو عورتیں نبی کے نکاح میں آگئیں وہ ساری عورتوں سے آگئیں یا نساء النبی لستنکا احد من النساء تو اس چیز کو اس خوشبختی کو اپنے سینے کا اپنے سر کا تاج بناو سینے کا کی تاویز بنا کے رکھو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی گھڑ بڑھ نہیں ہوگی آئیے قدم اور آگے بڑھتا ہوں اللہ جگہ اور حد سے پاک وہ لا محدود ہے انلیمیٹڈ ہے ٹھیک ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ کو اگر یہ کہہ دے کہ وہ مکی ہے یا بغدادی ہے تو کفر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیونکہ اللہ لا محدود ہے اور یہ شہر سب کے سب محدود لیمیٹڈ ہے وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے حد اور حدود سے پاک ہے تولود و تناسل سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کو مکی کہنا کفر ہے زور سے بولو مدنی کہنا کفر ہے بغدادی اجمیری برہلیوی کہنا زور سے بولو کیونکہ وہ جگہ سے پاک ہے تو یار ہے جب اللہ مکی مدنی نہیں تو پھر راز کیا کیونکہ اللہ کلام اس کی صفت ہے تو جب اللہ مکی مدنی نہیں تو اس کا کلام بھی مکی مدنی تھوڑا سا آپ کی دلچسپی کی چیزیں ہیں اس کا کلام بھی مکی مدنی نہیں اور جب اس کا کلام مکی مدنی نہیں تو اٹھاؤ قرآن آخر اس میں چند سورت مکی کیوں یہ آیات مکی یہ آیات مدنی یہ مدنی سورتیں ہیں یہ مکی سورتیں ہیں ارے جب اللہ مکی مدنی نہیں اس کا کلام مکی مدنی نہیں تو قرآن کی سورت مکی مدنی کیسے ایک سوال ہے تو جواب سنو جواب ملا کہا سن یہاں بھی تو اتارنے والے کو دیکھ رہا ہے ارے اتارنے والے کو نہ دیکھ جس پر اتر رہا ہے اسے دیکھ اسے دیکھ جب مصطفیہ مکی میں ہوتے ہیں تو آیت مکی ہو جاتی ہے جب مدنی میں ہوتے ہیں تو مدنی نارے تقدیر نارے رسالہ عثمت قرآن شان مصطفیہ فیضان سرکار مختوب سمنہ مسلک آلہ حضرت بہت تیزی سے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرنا ایک اور سنو ایک اور چیز سنتے رہے اللہ کو سب سے زیادہ جو زبان پسند ہے جو بھاشا وہ عربی ہے کونسی ہے بے لسان ان عربیم مبیم لسان الجنہ یہاں چاہے جتنا اردو بولو جنت میں انشاءاللہ عربی بولو بلکہ قبری سے اسٹار من ربوں کا مادینوں کا قبرستان سے عربی شروع ہو جائے گی اللہ کو عربی اتنی پسند ہر کلام اس کا عربی زبان میں نازل تورات بھی عربی میں نازل انجیل بھی عربی زبان میں زبور بھی تمام صحف سب عربی زبان لیکن ہوتا کیا تھا جس نبی پہ اللہ کا کلام موترتا تھا وہ نبی اپنے قوم کی بھاشا میں ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا تھا زبور حضرت دعود خلیفت اللہ پہ نازل ہوئی عربی زبان میں آپ نے اسے قوم کی بھاشا میں ٹرانسلیٹ کی اور دے دیا انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی عربی زبان میں آپ نے اسے سریانی یا عبرانی زبان میں نقل کی اور دے دیا ایسے ہی تورات حضرت موسیٰ پہ عربی زبان میں نازل ہوئی آپ نے اسے لوکل زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے زور سے بولو دے دیا اپنی قسمت پہ جتنا ناس کرو کم ہیں مسلمان ہماری بھاشا کچھ بھی چاہے ہم تیلگو بولے چاہے ملی عالم بولے چاہے کنڑا بولے چاہے ہنڈی بولے چاہے اردو قرآن کی شان دیکھو اور مصطفیٰ کا احسان دیکھو کہ قرآن عربی زبان میں جس طرح نازل ہوا مصطفیٰ نے اپنی امت کو اسی طرح دے دیا یہی وجہ یہی وجہ ہے ان میں تحریف ہو گئی اس کی حفاظت کی زمانت خدا نے نہیں لی اور جس قرآن کو علاقائی زبان میں ٹرانسلیٹ نہ کیا اور ایجنل اتار کے دے دیا اس کا محافظ خدا بھی ہے آیت تو بڑی بات کلمہ کلمہ تو بڑی بات لفظ لفظ تو بڑی بات ایک زبر زیر بھی کوئی ہلا نہیں پایا اگر تم یہ سوچ لو کہ قرآن پاک کو جتنے حافظ قرآن ہیں قرآن پاک کو جو ہے وہ جتاقوں سے نکال کر دریا میں بہا دیا جائے اگر ظلم اتنا شدید ہو جائے جس کی سب بہت شروع ہو چکی کو اٹھا لیا جائے لائبریریوں سے قرآن کو اٹھا لیا جائے تو سب کا دھرم تو جا سکتا لیکن یہ اسلام ہے اسلام اس کا بال بھی بھی کا نہیں ہو سکتا اور وہ اس لیے کہ قرآن صرف مدینے میں نہیں بلکہ حافظوں کے سینے میں بھی تو بارہ پھر میدان میں قرآن آجائے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے بھی اب میں اپنی طرف سے پانچ منٹ بڑھاؤں گا کیونکہ میں کہا جتنی نظر میری سوہانی گھڑی پہ ہے اس سے زیادہ اپنی گھڑی پہ رہے گی اس کو یوں بھی سمجھتے چلے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اب مجھے اندازہ ہوگئے آپ کی سٹائٹ کے سامعین ہیں تو ایک آپ ہی کے حساب کی لیس 96 میں اگر آپ کو یاد ہو 96 97 میں جب میدان میں موبائل آیا تھا اتنا بہت تھا یاد آیا کچھ ایک یا ڈیر کلو کا ایک موبائل ہوتا تھا نوکیا نے نکالا تھا اسے کسی کیس میں نہیں جھولے میں رکھ کے لوگ چلتے تھے اس کے اندر سے دو کالیٹی تھی بات کر سکتے ہیں بات سن سکتے ہیں تیسری کوئی خوبی نہیں پھر ایک جیر سال کے بعد میٹرولا اور نوکیا نے تیولپ کیا موبائل کو اور اس میں یہ بڑھا دیا کہ آپ میسج بھی بھیج سکتے میسج کا آدان پردان کر سکتے سن دو ہزار دو ہزار ایک تک پہنچ پہنچ اس موبائل کے اندر کیمرہ بھی آ رہا اور اس کیمرے نے پوری دنیا کو فوٹوگرافر بنا دیا ٹوائلٹ کو چھوڑ کے ہر جگہ کیوں لوگ فوٹو لے لیتے اور اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ حضرت فارض ہوتے ہوئے بھی لوگ کھش لیں گے کچھ بائید نہیں جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں سب کچھ بھی ہو سکتا وہ بھی دن آنے والا کہ حضرت اس نینجہ خانہ جاتے ہوئے اور آج ایک صاحب واقعی میں وضو کرنے جا رہا تھا سامنے میں نے کہا یہاں تو فوٹو نہ کی تو خیر دو ہزار دو ہزار ایک تک پہنچتے پہنچتے اس میں فوٹو ایک سال کے بعد اس میں یہ ہوا کہ اس میں ویڈیو بھی بنا سکتے ایک حد تک دو سے تین منٹ تک ویڈیو بھی بنا سکتے پھر دو ہزار چار تک آتے آتے آپ گوگل سے ملا لیجئے گا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں دو ہزار چار تک آتے آتے یہ ہو گیا کہ اسے آپ انٹرنیٹ سے بھی کنیٹ کر سکتے ہیں اس پر آپ سرفنگ کر سکتے ہیں ویف سائل دیکھ سکتے ہیں پھر دو ہزار کہنا ہمیں گیارہ بارہ تک پہنچتے پہنچتے یہ ہو گیا کہ آئی فون انڈرویڈ سسٹم بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے وہ نکھرتا گیا ویسے موبائل کی قیمت بڑھتی گئی وزن گھٹا گیا ویٹ گھٹا گیا قیمت بڑھتی گئی دو پہلے والے موبائل میں جو خوبی تھی آج موجودہ اس موبائل میں وہ ساری خوبیاں ہیں لیکن آج کے موبائل میں جو خوبی ہے وہ پچھلے موبائلوں میں زور سے بولو نہیں ہو ہی نہیں سکتے آج آپ موبائل سے انٹرنیٹ بھی کنیٹ کر سکتے ہو سرفنگ بھی کر سکتے ہو سوشل بھی موبائل تھے ان کی ساری خوبی آج کے موبائل میں لیکن آج کے موبائل کی خوبی پچھلے موبائلوں میں زور سے بولو بلا تشبیح کتابیں تو سب اللہ کی سب نازل ہو مگر قرآن لیٹس تیسٹرمنٹ تورہ اول تیسٹرمنٹ بائبل نیو تیسٹرمنٹ قرآن لیٹس تیسٹرمنٹ یہ تو ہے کہ پچھلے تیسٹرمنٹ میں پچھلی کتب سماویہ میں خوبیاں ضرور ہے مگر جو خوبی قرآن میں ہے وہ خوبی پچھلی کسی کتاب میں نہیں ملے با 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 زندہ با زندہ سبال اللہ سمال اور یاد رکھو لیٹس ہمیشہ لیٹس رہتا جب تک فیفٹین چلنا ہے تو جب تک سکسٹین نہیں آئے گا یہ فیفٹین کیا ہے بولو لیٹس جب تک آئے گا نہیں تب تک یہ لیٹس بلا تشبیر اسی طرح قرآن پچھلے پندرہ سو سال سے لیٹس اور صبح قیامت تک لیٹس رہے گا کیونکہ قیامت تک نہ کوئی سبان اللہ سبان اللہ زندہ باز تو اس لیے اس کی حفاظت و زمانت کی ذمہ داری مصطفیٰ نے لے لی ہے اب یہاں سے میں چاہ رہا تھا کچھ علم اور اس کے فضائل لیکن اب بہت ہی معذرت کے ساتھ میرا وقت مکمل ہو گیا میں تو دس ساڑھے دس بجے سے تیار تھا لیکن جلسے والوں کو یہ منظور نہیں تھا میں سویا اکتا رہا کھانا بھی پہلے کھالیا تھا کہ میں دیر تک بول سکوں لیکن اب میری میری فلائٹ مجھے اجازت نہیں دی رہی بس اس کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ نیکس ٹائم جو میں ہوں گا اس پر تفصیل سے بات ہوگی اللہ پاک آپ قرآن کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اپنا کچھ حصہ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو گواہ بنا کر جس ادارے نے جس علمی فیکٹری نے یہ پروڈکس تیار کیے ہیں اس کا تعاون کریں ابھی جلسے گھر جانے سے پہلے پہلے جس کی جو حیثیت ہو جس کی جس انداز کی حیثیت ہو بڑھ چٹ کر اس ادارے کی انشاءاللہ خدمت کریں گے نا حوصلے سے بڑھ کریں گے کیونکہ جو جتنا کرے گا اسے کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ لیکن چند اشار کیونکہ فرمائشیں بہت ہوتی ہیں جب کبھی سنبل امروحہ مراد آباد چھتر میں آتا ہوں بات سے زیادہ نات کی فرمائش لوگ کرتے ہیں میں بھی حضور کا ایک ادنا سا نات خواہ ہوں میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا اس لیے چند اشار نات پاک سماعت کر لیں تیار ہیں آپ جی مرہیں اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد 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 صلی محمد صلی اللہ صلی مطلع نظر کر رہا ہوں دیکھئے ایک مصرہ پڑوسی ملک سے آیا تھا اور مجھ سے کہا گیا کہ حضرت اس پہ گرہ لگانی ہے ایسا کرم ہوا کسی مصرے پہ گرہ نہیں پورا کلام تھا خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے اللہ 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 یا ان کی حاضری ہوئی ہے کی نہیں کہاں گئے وہ مائک خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے کہ نا کہ نا تلکھنے کی حمد مجھے ملی ہوئی ہے اللہ اللہ سبان اللہ سبان شیر دیکھئے گا توجہ چاہوئی ہے خدا کے سامنے خدا کے سامنے حاضر ہمیں حاضر دفتر جرب خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرب نگا 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 ان کی شفات پہ بس ٹھیکی ہوئی ہے سبان اللہ سبان اللہ نار رسال فیدان غوث آدم مسلک عالی حضر فیدان سرکار مخدوم سمنہ جشن دستار بندی حضور سید نورانی میاں صاحب سبان میں اردو میں کلام پڑھنا ہوں کس زبان آپ لوگ تو ایسا سننا ہے جیسا لگتا ہے ترکی بھاشا میں کروا ہے زبانِ یارِ من ترکی ومن ترکی نمی دانم ٹھیک ہے میں یوپی بیہار کے چر پریچت مو کھول کر چلا کر چیخ کر پڑھنے والی اس ٹائل میں نہیں پڑھو تو ایسا آلک ہے ڈیفرنٹ ہے مگر ذرا دل میں رکھو یہ بھارت کی گنگا جمونی تہذیب کی اکاسی کرنے والا یہ ترنم ہے توجہ چاہوں گا نگاہ ان کی شفات پہ بس دکی ہوئی ہے نگاہ ان کی شفات پہ بس بولیئے ٹکی یہ ٹکی پہ ٹکائے رکھیے تو مزا ہے ٹکی ہوئی ہے کیوں کی گناہ خگار کو جنت میں لے کے جانا ہو جناہ خگار کو جنت میں لے کے جانا ہو خدا خدا نے اس کی اجازت نبی کو دی ہوئی ہے سبان اللہ سبان اللہ بابا بابا زندہ بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت اختیار مصطفیہ شان مصطفیہ مسلکِ آلہ حضرت جشنِ دستار بندی حضور سید نورائیم یا ساہی جبلہ بابا بابا اللہ اللہ نگا خدا نے اس کی اجازت نبی کو دی ہوئی ہے توجہ چاہوں گا اس شیر پہ شیر پہ میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کبھوں لوگوں میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کبھوں لوگوں بشر توجہ بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی ہوئی ہے بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں علماء کرام اگر اس کی لاج رکھنے شیر کی تو مزا آگا ہے یہ ان کے حصے کا نہیں ہے انہوں نے کہچ کرنی یا تو بونس لیکن یہ آپ ضرور کہچ کرنے کی کوشش کریں توجہ بروز خشر ہر ایک بات کھل کے آئے گی بروز خشر ہر ایک بات کھل کے آئے گی بروز خشر ہر ایک بات کھل کے آئے گی خدا نے آپ سے جولہ مکام میں کی ہوئی ہے اور یہ شیر آپ سب کہچ کرنے ہیں زندگی کے ساتھ کی خدا نے نور خدا نے نور سے اپنے بنا یا جن کا نور خدا نے نور سے اپنے بنایا یا جن کا نور یہ کا یہ کا انات اس نور سے بنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شاہد یہ نات اس نور سے بنی ہے اور یہ بہا خوبصورت شہر ہے میں جانتا ہوں دامن وقت میں گنجائش کم ہے لیکن یہ بہا خوبصورت شہر میں نے جہنم سے کہا ہے کس سے کہا ہے دوزخ سے کہا ہے اسی کو مخاطب کیا ہے اور کیا کہا ہے کہ تُو مجھے کو کیسے سمھا لے گی آتیش دوزخ تُو مجھے کو کیسے سمھا لے گی آتیش دوزخ کیوں کی تُو رود پڑھنے کی آدت مجھے لے گی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شیر ہے بہت آپ لوگ اپنا عالمِ عباس ہاتھ کی شکل میں اٹھا رہے تھے اب دیکھنا ہے اس شیر پہ کتنا اٹھاتے ہو ہجرت کی رات ہے انوار و تجلیات کی برسات ہے علی کا نبی کا ساتھ ہے باہر چالیس چالیس کافروں کی خات ہے اندر دو بھائیوں کی ملاقات ہے ارے اب تو کہ دو اللہ کیا بات ہے بس اس واقعے کو ذہن میں رکھیں توجہ چاہوں گے اس شیر پہ بغیر خواب 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 بیچ میں ایک پل ہوگا جس کے نیچے جہنم ہوگا اور وہ ہے پل سے اللہ پاک اس پر ہم سب کو استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق اتا فرمات ہے حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ تو بجلی کی رفتار سے جائیں جیسے بجلی کونتی کونتی کچھ تیز تند آنڈھی کی طرح گزر جائیں کچھ عربی گھوڑے کی طرح ٹک 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 دوڑتے ہوئے چلیں ہر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو لڑ کھڑاتے کھڑ کھڑاتے یا غوث یا خاجہ کہتے کہتے پار کے لائے جو اس قابل نہیں ہوں گے وہیں کٹیں گے نیچے گر جائیں گے توجہ چاہوں گا آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی سر اٹھا کے جائے گا مسکرا کے جائے گا آنکھیں دکھا کے جائے گا ایسا بھی کوئی جائے گا یہ کہیں روایت نہیں لی ہوگی اب شیر سنیے مختے کا شیر ہے توجہ چاہوں گا مجھنات لکھنے کی اممات مجھے ملی ہے توجہ ہے رجی لے گا کہتے سبحان اللہ شیر دیکھئے گا کہ میں پھول سے رات سے کیوں بجد میں نہ گزروں نور میں پھول سے رات سے کیوں بجد میں نہ گزروں نور کیونکہ میرے میرے لیے میرے آقانِ بات کی ہوئی ہے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ لیے میرے آقانِ بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقانِ بات کی ہوئی ہے اور اس خیال کا مزدر کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھل سے یوں وجد کر کے گزریے میرے لیے میرے آقا نے بات کی سبال اللہ اب بغیر کسی تاخیر کے درود پاک پڑھنے ذرا باوازیں بلند پڑھیں صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ